بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹپٹے پکوان میں چٹپٹے پکوان میں آج واقعی بہت ہی مزیدار چٹپٹی کرا رہی اور زبد دسی ریسی بھی بن رہی ہے آج میں بناؤں گی فرائی چکن اوپر سے پس بھی اندر سے جوسی اور مسالوں سے بھرا ہوا یہ فرائی چکن ایک دم نئے اور یونیک طریقے سے بنائیں گے تو ریسیپی کو آپ لوگوں نے انڈ تک دیکھنا ہے ریسیپی انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی ریسیپی پسند آئے لائک کر دیں اور چٹپٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جلدی سے چلتے ہیں اپنے کچن میں اور بناتے ہیں مزیدار سا یہ فرائی چکن تو بہترین سا چکن فرائی بنانے کے لئے سب سے پہلے تو لوں گی میں ایک باؤل اور اس میں ڈالوں گی تین ٹیبل سپون لیمن جوس کوشش کریں بیج لیمن جوس کے اندر نہ جائیں اور آپ نے یہاں پر سرکے کا استعمال نہیں کرنا لیمن جوس ہی ڈالنا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی ہری مرچ کا پیسٹ چار عدرت ہری مرچیں تھیں جنہیں میں نے پیس لیا تھا ایک ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ جو کہ آپ نے بالکل فریش پیسنا ہے اس کے علاوہ آ جاتی ہے جی مسالوں کی باری تو ہاف ٹیبل سپون ڈالوں گی میں اس میں نمک ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی کشمیری لال مرچ یہ زیادہ تیک ہی نہیں ہوتی اگر آپ ریگولر مرچ کا استعمال کریں تو پھر مرچ کی کانٹیٹی کو ہاف کر دیں ایک ٹیبل سپون ہی اس میں ڈالوں گی زیرہ پاودر ایک ٹیبل سپون اس میں چلا جائے گا دھنیا پاودر ایک ٹی سپون ڈالیں گے اس میں پسا ہوا گرم مسالہ اس کے علاوہ ایک چوتھائی ٹی سپون میں اس میں حلدی بھی شامل کروں گی یہ ہے میرے پاس کالا نمک آپ نے ایک چوتھائی ٹی سپون ڈالنا ہے اس سے بہت ہی زبردہ سفلے ورائے کا چکر میں انشاءاللہ تعالی دو چٹکی اس میں زردہ فود کلر بھی ایڈ کر دیں اور اس کے علاوہ اس میں ڈالیں آدھا کپ کے برابر دہی جو کہ زیادہ پتلی نہیں رہنی چاہیے اور دہی کو اچھے سے پھینٹ کر آپ لوگوں نے شامل کرنا ہے بس جی سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں بہت ہی کم مسالوں سے تیار ہونے والی یہ بہترین سی میری نیشن ہماری تیار ہے یقین کریں جب میں مسالیں مکس کر رہی ہوں تو بڑی ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے بس جی اس میری نیشن کو رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ پہ چکن لیا ہے میں نے یہاں پر ون کیجی اور میں لیک کے پیسز استعمال کر رہی ہوں کیونکہ چکن کا یہ پارٹ بہت نرم اور جوسی بنتا ہے اور ذائقے میں بھی بہت ہی زبردست ہوتا ہے تو میں نے چکن کو اچھے سے واش کر لیا تھا نمک اور سرکہ لگا کر اس کے بعد اس پر لگا لیا ہے میں نے گہرے گہرے سے کٹ آپ لوگوں نے ہڈی تک لگانی ہے تاکہ یہ سارے فلیورز چکن کے اندر تک جائیں بس جی جو میری نیشن ہم نے بنا کر رکھی ہوئی تھی اس کو آپ نے ڈال دینا ہے چکن کے اوپر اور پاول میں سے ساری آپ نے میری نیشن نکال دینی ہے تاکہ کوئی بھی چیز زائع نہ ہو اب آپ نے یہ ساری میری نیشن چکن کے اوپر اچھے طریقے سے اپلائی کر دینی ہے میں یہاں پر سپیچولا کی مدد سے مکسنگ کر رہی ہوں مگر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے گلوز بہن کر چکن کی اچھے طریقے سے کوٹنگ کرنی ہے ایک تو میرے ہاتھ پر کٹ لگا ہوا ہے دوسرا میں نے اس میں سبز مرچوں کا بھی استعمال کیا ہے کچھ لوگوں کی سکن سینسٹیو ہوتی ہے تو کوشش کریں آپ گلوز پہن کر اچھے طریقے سے مکسنگ کریں تو میں کور لگا کر چکن کو میری نیٹ ہونے کے لیے رکھ دوں گی تقریبا ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ لوگوں کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو زیادہ ٹائم کے لیے بھی اسے میری نیٹ کر سکتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد ایک کڑھائی میں سارے چکن کو شامل کر دیں گے اور باول کو اچھے طریقے سے صاف کر کے ساری میری نیشن چکن میں ہی ڈال دیں گے اس سٹیج پر ہمیں پانی ڈالنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کور لگا دیں اور پندرہ منٹ کے لیے بلکل لوگ فلم پہ چکن کو پکنے دیں چکن اپنے ہی جوسز میں پک جائے گی انشاءاللہ دالہ پندرہ منٹ کے بعد دیکھیں سارا کا سارا مکسچر جو میں نے اس میں ڈالا تھا ڈرائے ہو گیا ہے اور بوٹیاں کتنے اچھے طریقے سے مسالے میں کوٹ ہو چکی ہیں اور چکن نے بھی ہٹی کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے بس جی اب فلم کو آف کر دیں گے اور چکن کو ایک پلیٹ میں نکالیں گے دس منٹ کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے دس منٹ کے بعد آپ لوگوں نے نیل لینا ہے ایک باول اور اس میں ڈالنا ہے آدھا کپ کے برابر کون فلور آپ نے میدہ شامل نہیں کرنا بلکہ کون فلور ہی ڈالنا ہے ایک کپ اس میں ڈالوں گی پانی اور پھر اچھے طریقے سے کون فلور کو پانی میں مکس کر لیں گے ویڈیو اسٹیج پر ذرا سے بھی اچھی لگ رہے ہو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک پتلا سا لیکویڈ میں بنا چکی ہوں آپ لوگوں نے یہ لیکویڈ زیادہ گاڑا نہیں رکھنا بلکل رنی سا یہ لیکویڈ ہم بنا چکے ہیں چلنجی ایک ایک چکن کا پیس اٹھائیں گے اور اس لیکویڈ میں اچھے طریقے سے ڈپ کریں گے اور پھر اسے گرم آئل میں ڈالتے جائیں آئل کو پہلے ہی میں نے گرم کرنے رکھ دیا تھا میڈیم ٹو لو فریم پہ آپ نے کیا کرنا ہے چکن کو فرائی کرتے وقت کڑھائی کا استعمال نہیں کرنا بلکہ کسی فرائنگ پین میں یہ چکن کو فرائی کریں اگر آپ نے کڑھائی استعمال کی تو یہ سارا چکن آپس میں جڑ جائے گا تو یہاں میں دیکھیں فرائنگ پین میں تھوڑے تھوڑے چکن کے پیسز ڈالیں اور اُلٹتے پلٹتے رہیں چکن پہلے ہی گلہ ہوا ہے سوفٹ ہے ہم نے صرف اس کی اوپر کی لیئر کو کرسپی کرنا ہے تو چکن کو فرائی کر لیں اسی طریقے سے آپ لوگ نے جب تک کہ یہ اچھا گولڈن اور کرسپی نہیں ہو جاتا نہائیتی لذیذ یہ چکن تیار ہوتا ہے اور یقین کریں آپ بازار سے چکن لینا اور کھانا بھول جائیں گے یہ اتنا ٹیسٹی بنے گا فرائی چکن تو سب بھی شوق سے کھاتے ہیں اگر گھر میں بنا ہوا ایسا چکن مل جائے تو کیا ہی کہنے میری اس ریسپی کو ایک دفعہ تو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ریسپی بہت ہی مزے کی ہے کہ آپ لوگ انگلیاں ہی چاٹتے رہ جائیں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں چکن کتنا مکھن ملائی کی طرح گل چکا ہے اور اس میں زبردست سا ٹیسٹ ہے مسالوں کا تو ریسپی ضرور ٹرائک کریں ریسپی اچھی لگے لائک کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دن اللہ نگے باند